بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ایم جیت سٹوڈیو میں ہوں محمد جمال سعودی عرب کا تازہ ترین نیرز بیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کو سنائیں گے سعودی عرب کی تازہ ترین خبریں اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات میں انٹرسٹڈ ہیں آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے تو ویڈیو کو آغاز کرتے ہیں سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں سے کیا امریکہ ایران پر حملہ کرے گا سعودی عرب کی تیل تنصیبات پر حالیہ حملہ کس نے کیا کہاں سے ہوا اور اس میں کون سے ہتیار استعمال کیے گئے ان سوالات کے تسلی بخش جوابات دینا شاید قبل از وقت ہوگا سعودی ادارے ابھی تفتیش کے مراحل میں ہیں اور یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ تحقیق میں عالمی ماہرین کی خدمات حاصل کی جائیں گی امریکہ اور دیگر ذرائع حملوں میں ایران کو براہ راست ملوث کر رہے ہیں امریکہ اور ایران کے درمیان پہلے سے ہی کشیدگی چل رہی ہے سوال یہ ہے کیا تیل تنصیبات پر حملے کے بعد اب امریکہ ایران پر حملہ کر سکتا ہے سکائی نیوز کے مطابق تجزیہ گنگاروں کا کہنا ہے کہ نئے حملے نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو مشتہل کرنے کا بڑا سامان فراہم کر دیا ہے ایران امریکہ کی سخت پابندیوں کے باعث داخلی اور خارجی دونوں محاذوں پر حواس باختہ ہو گیا ہے فوجی تجزیہ نگار امین احمد نے ای بی سی نیوز کو بتایا کہ ایسا لگتا ہے کہ امریکہ اس مرتبہ جوابی کاروائی کا اندیا دے چکا ہے لیکن جواب کس شکل میں دے گا اس پر ابھی قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں فرانس سے قدیم عربی تحریر والا سنگی کتبہ بازیاب سعودی محکمہ سیاحت و قومی آثار نے فرانس سے قدیم عربی تحریر والا سنگی کتبہ بازیاب کر لیا کتبے پر جزیرہ عرب کے شمال مغربی علاقوں کی قدیم زبان نقش ہے اخبار 24 کے مطابق گزشتہ صدی کے ساتھویں عشرے میں ایک فرانسی سی شہری جیک سعودی عرب میں ملازم تھا وہ یہاں سے وطن واپس جاتے ہوئے اپنے ہمرا تاریخی سنگی کتبہ لے گیا تھا سعودی عرب نے وزارت خارجہ اور یونیسکو میں متعین سعودی مشن کی مدد سے یہ کتبہ واپس حاصل کر لیا سعودی محکمہ سیاحت و آثار قدیمہ کے چیئرمن احمد الخطیب نے تاریخی کتبہ واپس کرنے میں تعاون دینے پر فرانسی سی شہری جیک کا شکریہ دا کیا جیک نے بتایا کہ یہ سنگی کتبہ اس کے پاس چالیس سال سے محفوظ اسے یہ کتبہ تبوک سے ملا تھا جہاں وہ ایک کمپنی کے لیے کام کر رہا تھا کمپنی پتھر کاٹ کر چٹانے صاف کرنے پر معمور تھی اس نے اس ادارے سے کہیں یہ سنگی کتبہ ضائع نہ ہو جائے اپنے قبضے میں لے لیا تھا اور وہ پہلے ہی روز سے یہ کتبہ سعودی عرب کو واپس کرنے کا ارادہ کیے ہوئے تھا پرائیویٹ سیکٹر سے کارکن کیوں نکل رہے ہیں سعودی عرب میں پرائیویٹ سیکٹر میں تنخواہوں کی کمی اور دیگر اسباب کے باعث یومیاں چار سو اکیس سعودی کارکن استیفہ دے رہے ہیں سعودی عرب کے اخبار الوطن سروے میں کہا گیا کہ اس سال کی پہلی سہمائی میں پندرہ ہزار ایک سو تریہتر سعودیوں نے پرائیویٹ سیکٹر کو خیر آباد کہہ دیا سروے کے مطابق پرائیویٹ سیکٹر کو خیر آباد کہنے کی متعدد وجوہ سامنے آئی ہیں جن میں سب سے اہم وجہ کفیل کی جانب سے نوکری سے برخاص کرنا ہے دوسری بڑی وجہ تنخواہوں کی کمی اور تیسرا سبب استیفہ کو قرار دیا گیا عداد و شمار کے مطابق روان برس کی پہلی سہمائی کے دوران سعودی عرب کی سطح پر 36.8 فیصد سعودیوں کو کمپنی کی جانب سے ان کی ملازمت سے یہ کہہ کر فارق کیا گیا کہ اب ان کی ضرورت نہیں رہی مہانہ تنخواہ کی وجہ سے 33.9 فیصد سعودیوں نے خود کو نوکری سے خیر آباد کہا عرضی معاہدہ ملازمت کی مدت خطو ہونے کر 7.8 فیصد مقامی افراد نے ملازمت سے کنارہ کشی اختیار کی جبکہ 4.9 فیصد سعودی خواتین نے گریلو حالات کے باعث کام پر جانے سے انکار کر دیا 3.3 فیصد نوجوانوں نے کام کی جگہ گھر سے بہت دور ہونا قرار دیا 1.8 فیصد افراد نے صحت کو سبب قرار دیا جبکہ 1.4 فیصد سعودیوں کا کہنا تھا کہ وہ دن میں دو ٹائم کام کرنا چاہتے ہیں سعودی عرب میں مارکیٹوں میں کام کرنے کے اوقات کار صبح دوپہر اور سہ پہر سے رات دس بجے تک ہوتے ہیں ملازمت کو خیر آباد کہنے میں سعودی خواتین بھی شامل ہیں سروے میں بتایا گیا کہ 15.3 فیصد خواتین نے مہانہ تنخواہوں میں کمی کو بنیادی وجہ قرار دیا جبکہ 5.4 فیصد خواتین کا کہنا تھا انہیں کام کا دورانیاں مناسب نہیں لگتا اس لئے نوخری کو خیر آباد کہہ رہے ہیں تیل تنصیبات پر حملے کا مقصد بیندل اقوامی معیشت کو متزلزل کرنا تھا سعودی عرب کے شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے کہا ہے کہ سعودی عرب اپنی سرزمین اور تمام تنصیبات کا دفاع کسی بھی حملہ آور سے کر سکتا ہے انہوں نے اب کیک اور خریس میں سعودی ارامکوں کی تیل تنصیبات پر حملوں کو بزدلانہ عمل قرار دیا سعودی پریس ایجنسی کے مطابق شاہ سلمان منگل کو جدہ کے گسرت سلام میں اپنے زیر صدارت کابینہ کے جلاس سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے یہ بھی کہا کہ سعودی عرب پر حملہ بہت بزدلانہ کاروائی ہے اور یہ عالمی تیل کی ترسیل کو متاثر کرنے کے لئے کیا گیا ان کا مقصد پین الاقوامی معیشت کو متزلزل کرنا تھا یاد رہے کہ چودہ ستمبر کو سعودی عرب کے آئل فیلڈ پر فضائی حملہ کیا گیا تھا جس سے تیل اور گیس کی پیداوار پچاس فیصد تک کم ہو گئی ایران کے حمایت یافتہ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے یہ حملہ کیا تھا تیل کی قیمتوں میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے سعودی عرب کا شمار دنیا میں تیل پیدا کرنے والے ممالک میں سر فیرست ہیں تیل کی عالمی منڈی میں ہونے والی تبدیلیوں کی بڑی وجہ یہاں کے حالات و واقعات بھی ہیں گزشتہ ہفتے سعودی عرب کے دو تیل پلانٹس پر ہونے والے حملے کے نتیجے میں سعودی عرب سے پچاس فیصد تیل کی سپلائی معتل ہو گئی سبق نیوز نے برطانوی خبرسان ادارے کو بتایا کہ گزشتہ تین دہائیوں کے مقابلے میں خام تیل کے نرخوں میں غیر معمول اضافہ ہوا ہے سروے میں بتایا گیا کہ سعودی عرب کی تیل تنصیبات پر ہونے والے حملے کے اثرات سے تیل کی عالمی منڈی پر بھی مرتب ہو رہے ہیں اور خام تیل کی قیمتوں میں پندرہ فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا جو گزشتہ تیس برسوں میں سب سے زیادہ اضافہ مانا جا رہا ہے جائزہ کاروں کا کہنا ہے کہ انیس سو اٹھاسی کے بعد سے عالمی منڈی میں ایک ہی دن کے اندر فی بیرل خام تیل کے نرخوں میں آٹھ اشاریہ آٹھ سفر ڈالر کا اضافہ ہوا اور اتنا زیادہ اضافہ ایک ہی دن میں گزشتہ تیس برسوں میں نہیں دیکھا گیا توانائی کے شعبے میں عالمی مارکیٹ کے تجزیہ کار امریکی مہائر ٹونی کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کی پیٹرول تنصیبات پر ہونے والے حملوں نے مارکیٹ کو ہلا کر رکھ دیا تیل کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافے کی بنیادی وجہ ان تنصیبات پر ہونے والے حملے ہیں جسے عالمی مارکیٹ میں تیل کی فراہمی طلب کے مطابق پوری نہ ہو سکی کافی کی تیاری کے عالمی مقابلے میں پہلی سعودی خاتون پہلی سعودی خاتون نجیبہ المالکی کو لندن میں ہونے والے دی بارسٹا یعنی کافی کی تیاری کے عالمی مقابلے کے لیے منتخب کیا گیا مقابلے میں ایشیا یورپ مشرق وستہ امریکہ اور افریقہ سے لوگ شرکت کریں گے معروف کیف سٹار بکس کی جانب سے نجیبہ المالکی کا انتخاب مثالی خدمات کے پیش نظر کیا گیا سبح نیوز کے مطابق دوہزار اٹھارہ میں سٹار بکس کی جانب سے سعودی عرب میں سعودی خواتین کے لیے ملازمت کے دروازے کھولے گئے تھے اس سے پہلے کیفے میں مردوں کو ہی کام کرنے کی اجازت تھی نجیبہ المالکی سعودی عرب میں ہونے والے کافی کی تیاری کے دو مقابلے جیت چکی ہے جو مشرقی ریجن کی سطح پر ہوئے سعودی عرب کے بعد مشرقی وسطہ کی سطح پر کوئیت میں ہونے والے مقابلے میں بھی نجیبہ المالکی نے نمائع پوزیشن حاصل کی سبح نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے سعودی خاتون نے کہا کہ عالمی سطح کے اس مقابلے میں شرکت کے لیے انتخاب ہوا ہے مجھے پہلی سعودی خاتون ہونے کا احزاز ملا جو باعث فخر ہے مقابلے میں شرکت کر کے اپنے ملک کی نمائندیگی کروں گی نجیبہ المالکی نے مزید کہا کوئیت میں منقد ہونے والے مقابلہ جیتنے کے بعد میرے اندر خود اعتمادی میں بے پناہ اضافہ ہوا میری جیت میں اہل خانہ ساتھیوں اور اسادسہ کا اہم کردار رہا اب لندن میں منقد ہونے والے عالمی سطح کے اس مقابلے کے لیے خود کو تیار کر رہی ہوں یہ مقابلہ آسان نہیں ہوگا کیونکہ دنیا بھر سے ماہرین اس میں شرکت کریں گے انسانی آزا کی پیونتکاری کے قانون کا مساودہ منظور مجلس شورا نے آزا کی پیونتکاری کے قانون کی مساودے کی منظوری دے دی جسے حتمی منظوری کے لیے کابینہ میں پیش کیا جائے گا پیر کو ریاض میں شیخ ڈاکٹر عبداللہ الشیخ کی زیر صدارت منقد ہونے والے اجلاس میں منظور ہونے والے مساودے میں آزا کی اتیاد کی بڑھتی ہوئی سرگرمیوں کو منظم کیا گیا سعودی خبرسان ادارے کے مطابق انسانی آزا کے اتیاد قانون کے مساودہ 28 دفعات پر مشتمل ہے ان کے ذریعے آزا کی منتقلی پیونتکاری اور تحفظ کے قائدے ضابطے مقرر کیے گئے مساودے میں آزا اتیاد کرنے والے اور جنہیں اتیاد کیا گیا دونوں فریقوں کے حقوق کا تحفظ کیا گیا آزا کی پیونتکاری میں دلچسپی رکھنے والے اداروں کو لائسنس حاصل کرنا ہوگا قانون میں لائسنس کے زوابط اور شرائط بھی متعین کر دئیے گئے مساودے میں اس عمر کو بھی یقینی بنایا گیا ہے کہ نہ تو کوئی مریض کی ضرورت سے ناجائز فائدہ اٹھائے اور نہ ہی آزا اتیاد کرنے والوں کو مشکلات میں ڈالا جائے انسانی آزا کے کاروبار پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے واضح رہے سعودی عرب نے آزا کے اتیاد کے خواہش مند حضرات کے لیے ایک ویب سائٹ قائم کائر رکھی ہے جو لوگ اپنی موت کے بعد اپنے آزا اتیاد کرنا چاہتے ہیں وہ ویب سائٹ پر اندراج کرا سکتے ہیں آج تک لیے اتنا ہی دوستو یہ تک سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلٹن کومنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کون سی خبر سب سے زیادہ اچھی لگی اگر آپ اسی طرح روزانہ سعودی ریال ریٹ یا پھر سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ ہمارے چینل ایم جے ایچ سٹوڈیو کو ضرور سبسکرائب کیجئے ساتھ میں گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے